یہ بیٹھے بٹھائے یہ تین اندھے قانون بنانے کی ضرورت کیا پڑی سوائے اس کے کہ ان کی اپنی موت قریب ہے پولیٹیکل موت آپ کہتے ہیں کہ سی اے اے یہ ناغرکتہ دینے کا قانون ہے لینے کا قانون نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب بیوکوفی بٹ رہی تھی تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے مگر ایک لیٹر ضرور چھوڑ کے جائیے گا ایک خط ضرور چھوڑ کے جائیے گا کہ ہم آت مہتیا کر رہے ہیں اس کا دوش کسی اور کو نہ دیا جائے ہمارے خراب دماغ کو دیا جائے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے تم کو کس نے سمجھایا کس نے رائے دی آج تک اس کا نام نہیں معلوم جس نے نوٹ بندی کے قانون بنانے کی رائے دی تھی دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں ان کی ہمت بھی کمزور ہوتی ہیں ان کے فیصلے بھی کمزور ہوتے ہیں آپ نے ساری دنیا کو اس گمراہی سے نکال دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ عورتوں کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا کہ غلط الزام تھا جوان بچیاں اور بہوئے تو کیا نوے سالہ دادیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں یہ شاہین باق کی دادیوں نے ثابت کر دیا مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کہ عورتوں کی کمزوری کے پروپیگنڈے کا غلط ہونے کا اعلان بہت پہلے انسانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارے جانے والی آخری کتاب میں خود اللہ نے صاف لفظوں میں کیا ہوا ہے قرآن مجید کی ایک پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں سب بھائیوں اور بہنوں کو وہ مسلم سماج میں پیدا ہوئے ہوں یا کسی بھی سماج میں پیدا ہوئے ہوں قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لیے خدا کے اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے ساری دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کے لیے اتاری گئی کتاب ہے قرآن اس میں ایک جگہ پر قرآن نے کہا ہے کہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر کونسا ہے ایک مثالی زندگی ایک نمونے کی زندگی مجھے یہ دمان ہے کہ جب اتنی بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی تو آپ میں سے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوا ہوگا کہ جس زندگی کو مثالی اور آئیڈیل کے طور پر انسانوں کے پروردگار نے چن کر بتایا ہے وہ یقیناً کسی مرد کی زندگی ہوگی اور وہ بھی کسی نبی اور ولی کی زندگی ہوگی مگر میں آپ کو مبارک بات دیتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس زندگی کو خدا نے تمام دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک آئیڈیل زندگی قرآن میں قرار دیا ہے وہ ایک عورت کی زندگی ہے اور جب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ ایک عورت کی زندگی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوا ہوگا کہ وہ عورت وہ ہوگی جس کو بہت ہی سپورٹیو ماحول ملا ہوگا بہت اچھے ماحول میں اس کی زندگی گزری ہوگی مگر آپ کی حیرت اور بڑھے گی اور حیرت کے ساتھ ساتھ ہمت بھی اور بڑھے گی جب آپ یہ سنیں گے کہ انسانی تاریخ کے شاید سب سے برے انسان کی بیوی تھی وہ اس انسان کا نام تھا فیرون جو ظلم کرتا تھا غریبوں پر جو ظلم کرتا تھا قوموں پر جو ظلم کرتا تھا کسانوں اور مزہوروں پر جس نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور ستہ کا اور پاور کا ایسا نشا اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا کہ وہ یہ صاف لفظوں میں کہنے لگا تھا کہ کوئی خدا خدا نہیں ہے میں ہی تمہارا خدا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ملک میں کوئی ایک انسان بھی اس کے اپنے دھرم اور آستہ کے علاوہ کوئی اور دھرم اپنائے کوئی اور سنسلیٹی اپنائے کسی اور کو اپنا رہبر اور مارکزشن بنائے اس نے ظلم کی انتہا کر دی کمزور قوموں کے اندر جو بچے پیدا ہوتے تھے پیدا ہوتے ہی وہ ان کو زبا کر دیا کرتا تھا غلام بنا رکھا تھا اس نے لاکھوں کروروں غریبوں کو بے بس کمزور انسانوں کو بہت ظلم کرتا تھا اس کی بیوی اچھی انسان تھی وہ اس ظلم کو پسند نہیں کرتی تھی اس وقت ایک آواز اٹھی اور بہت دھیان سے سننا میری بہنوں اور بیٹیوں میں اس کہانی کو آج سے کنک کر کے یہ بیان کروں گا تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں نے ایک پرانا قصہ یہاں آپ کے سامنے کیوں چھیڑا ہے ایک رہبر ایک بہتر انسان ایک کمزوروں اور غریبوں سے محبت کرنے والا انسان خدا نے وہاں کمزوروں کو آزادی دلانے کے لیے بھیجا جس کا نام تھا حضرت موسیٰ جس کو بائبل میں موسیس کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بھیجنے کا خاص مقصد قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ غلام بناوی قوم کو آزادی دلانے کے لیے بھیجے گئے تھے چل جنف اسرائیل وہ جو بنو اسرائیل تھے جن کو غلام بنا لیا گیا تھا جن کو زنجیروں میں جکر دیا گیا تھا جن کے جوانوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا جن کی عورتوں اور لڑکیوں کو باندیاں بنا لیا جاتا تھا اس ظلم والے سسٹم سے اس کمزور اس بے سہارا اور اس مظلوم قوم کو چھٹکارا دلانے کے لیے خدا نے اپنی عظیم الشان پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور جب انہوں نے اپنی قوم کی آزادی کے آواز لگائی اور جب انہوں نے اپنے اس وقت کے سب سے ظالم حکمرہ کو سمجھانا چاہا تو خدا نہیں ہے تو خدا کا ایک بندہ ہے ہمارے اور ایک غریب انسان جیسا تیرے ہاتھ میں عزت بھی نہیں تیرے ہاتھ میں زلت بھی نہیں تیرے ہاتھ میں زندگی اور موت کچھ نہیں ہے تو ایک محتاج بندہ ہے کل نہیں تھا اور آئندہ کل نہیں رہے گا اور اگر ظلم ہی کے ساتھ تو نے اپنی سرکار چلانا جاری رکھا تو تیرا بہت برا انجام ہوگا میں اپنی طاقت سے تجھ کو نہیں ڈرا رہا میں اپنے اور تیرے خدا کی طاقت سے تجھ کو آگ ڈرا رہا ہوں لیکن جب کوئی نشے میں ہوتا ہے جب نشہ پاور کا نشہ دولت کا نشہ یہ دنیا میں سب سے خطرنات نشہ ہوتا ہے کسی شراب پہ نشہ ایسا نہیں ہے کتنا دولت کا اور پاور کا نشہ ہوتا ہے شراب پہ نشہ چند گھنٹے میں اتر جاتا ہے پاور کا نشہ بعض وقت صدیوں چلتا ہے یا برسہا برس چلتا ہے جب اس بہادر انسان کی غریبوں سے محبت کرنے والے انسان کی غریبوں کے لئے آزادی کی لڑائی لڑنے والے اور ان کو آزادی دلانے کی کوشش کرنے والے انسان کی آوازیں بار بار اس عورت کے کانوں تک ٹکرائیں تو سنو اس غور سے وہ عورت دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی ملکہ تھی وہ فرس لیڈی تھی سپر پاور کے بادشاہ کی بیوی تھی دنیا میں کبھی کسی عورت کو خواب میں بھی اتنا تھاٹ بانٹ اتنے سونے چاندی کے زیورات اور جواہرات اور ایسے محل اور ایسے تھاٹ کے سامان کبھی نہیں ملے تھے اتنی اس عورت کو ملی تھی مگر وہ عورت ایک اچھی پاک دامن انسان تھی وہ ایک شریف تھی وہ غریبوں کی ہمدرد تھی اور اس نے خود اپنے شوہر کے خلاف بغابت کا اعلان کر دیا اس نے کہا میں ظلم نہیں سہ سکتی اور میں ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتی جب اس کے شوہر نے یہ دیکھا کہ اور تو اور اس مظلوم قوم کے لوگوں کے تو تذکرہ کیا یہ میری بیری بھی خود اب میرا ساتھ نہیں دے رہی تو اس شوہر نے اپنی بیوی کو ٹورچر کرنا شروع کیا بھوکا پیانسا رکھنا شروع کیا شکاری کتے اس پر چھوڑنے لگا سامپ اور بچوں چھوڑ کر اس کو روم میں بند کرنے لگا مگر خدا نے ان سب چیزوں سے اس بہادر عورت کی حفاظت کی اور پھر کیا ہوا ایک دن وہ بادشاہ آیا اور وہ خود آیا اور اس نے جلاد بلائے خود وہیں بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے کہا جس کو تھوڑے دنوں پہلے تک وہ بہت پیار کرتا تھا لیکن اس نے کہا چند منٹ کا وقت ہے اس نے پہلے اپنی بیوی کو پلنگ سے بندوا دیا ہاتھ پیر سر سے پیر تک سب بند گئے اور اس کے بعد جلاد بلائے بڑے بڑے ہتوڑے بڑے بڑی کیلیں اور چوبے اور یہ کہا کہ اگر چند منٹ دیتا ہوں اگر تم نہیں کہو گے کہ میں کہو گی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مظلوموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ سچ بولنے والوں کے ساتھ انصاف کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں اگر نہیں کہو گی تو میں ابھی آرڈر کروں گا اور یہ جلاد یہ کیلیں ٹھوکیں گے تمہارے سر میں تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں تمہارے کانوں کی سراخوں میں اور تمہارے بدن میں کہاں کہاں یہ پتلیاں ٹھوکی جائیں گے یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی تڑپ تڑپ کر جان دو گی اس وقت اس عورت نے اپنے بندے ہوئے ہاتھ کو اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی کوشش کی ہاتھ بندے تھے کھل نہیں سکے مگر اس نے اسی حال میں دعا کی اور کہا خدا میں ظلم کا ساتھ دیر کر مرنے کے بجائے ظلم کے ذریعے سے مرنا پسند کروں گی مجھے آپ ایمان پر موت دے دیجئے انصاف کی گواہی پر موت دے دیجئے مگر میں کسی حال میں میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گی عورت و مبارک ہو قرآن نے اس عورت کو ساری دنیا کے انصاف چاہنے والوں کے لئے ایک آئیڈیل زندگی کے حیثیت سے قرار دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں مبارکہ نہیں کر رہا اوہ شاہن باغ کی بہووں اور بیٹیوں بہنوں اور ماںوں تم نے اب تاریخ نئی لکھنی شروع کی ہے میں دعا بھی کرتا ہوں تم سے گزارش بھی کرتا ہوں اب قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہئے اب قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہئے تم کو خود اپنی حیثیت شاید آج سے کچھ دن پہلے تک نہیں معلوم ہوگی تم کچھ دن پہلے تک اپنے اس مقام کو نہیں جانتی ہوگی جب تم میں سے کچھ نے یہاں شروع میں آ کر بیٹھنا شروع کیا ہوگا تو کیا تمہارے مہمہ گمان میں تھا کہ دنیا میں اب کئی سو شاہن باغ بنیں گے اب کیا تمہارے گمان میں تھا کہ وائٹ ہاؤس کے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر شاہن باغ بنے گا کیا تم سوچ شکتی تھی کہ یوینو کے سامنے یونائٹی ڈیشنز کے ہیٹ کورٹر کے سامنے ہیمن رائٹس کمیشن کے دفتر کے سامنے جنوہ میں سوچ دل لائم میں امریکہ میں آسٹیلیا اور کینیڈا میں تم جیسی سیکروں اور ہزاروں بہنیں بیٹھیں گی سکھ بھائی اور بہن چوبیس گھنٹے کا نون سٹاپ وہاں پر ایک جلوس نکالیں گے کریشن بشپس اور فادرز وہ اس پروٹرز کا ساتھ دیں گے میں سلام بھیجتا ہوں ان تمام اچھے انسانوں کو ان تمام دھرم گروہوں کو ان تمام فادرز بشپس اور کارڈینرز کو ان تمام بودھ بھکشیوں کو ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ جب ظلم حد سے آگے بڑھنے لگتا ہے تو ہم میں سے کوئی اپنے گھر میں بیٹھنا مہا پاپ سمجھتا ہے ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی جیت ہوگی آپ کی جیت ہوگی آپ کی جیت ہوگی ہمارے ملک کے یہ ظالم حکمران کاش ہم ان کے بھی دشمن نہیں ہیں ہم ان کے بھی شب چن تک ہیں کاش ان کو آقل ہوتی کاش یہ سمجھتے کہ بھارت بھارت تھا اور بھارت ہے اور بھارت رہے گا نہ بھارت اسرائیل ہے نہ بھارت پاکستان ہے نہ بھارت کچھ اور ہے بھارت بھارت ہے اس جیسا کوئی دیش دنیا میں نہیں ہے اس دیش کو چلانے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ساتوں سمندروں جیسی گہرائی چاہیے دور تک دیکھنے والا ویجن چاہیے لیکن افسوس بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دیش پر وہ لوگ کچھ حاوی ہو گئے ہیں جن کے پاس نہ عقل ہے نہ انصاف ہے نہ انسانی چین شرافت ہے بہت چوٹی بدھی کے لوگ ہیں اور وہ جو ایجنڈا اس دیش میں اب نافذ کرنے نکلے ہیں وہیں ان کی خاتمے کا سبب بنے گا یہ دیش کسی قیمت پر اس ایجنڈے کو برداشت نہیں کرے گا اس دیش بہت کچھ برداشت کر چکا غریبی کو برداشت کر لیا کسانوں کے آت بہتیا کو بھی برداشت کر لیا حالانکہ یہ برداشت کیے جانے کی چیز نہیں تھی مگر اب اب تو حالت یہ ہے کہ ہمارے اوفیشل ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ ہر دو گھنٹے میں تین نوجمان بے روزگاری کے وجہ سے نون ایمپلائمنٹ کے وجہ سے آت بہتیا کر رہے ہیں شرم آتی ہے شرم سے سر جھک جاتا ہے ایک طرح تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کی سکسٹی فائٹ پرسنٹ آبادی یود کی ہے زبردس مین پاور ہیں اگر اس مین پاور کو صحیح یود کیا جاتا تو یہ سپر پاور بننے سے ہمارے دیش کو کوئی لوک نہیں سکتا تھا مگر ہم ہزار دکھ کا اظہار کریں مجھے ایک بات کہنے کا حوصلہ ملتا ہے شاہینوں کے بیچ میں آ کر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاہین کا آج تک کبھی کوئی شکار نہیں کر سکا شاہین ہمیشہ شکار کرتا ہے دنیا میں کبھی کوئی شکاری شاہین کو شکار نہیں کر سکا اب ان کا شاید برا وقت آیا ہے اس لیے کہ اب شاہین شاہینوں نے اپنے پر کھول دیئے ہیں شہروں میں کہاوت ہے کہ گیرہ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے مجھے اس کے سوا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بیٹھے بٹھائیں یہ تین اندھے قانون بنانے کی ضرورت کیا پڑی سوائے اس کے کہ ان کی اپنی موت قریب ہے پولیٹکل موت سیاسی خاتمہ ورنہ کوئی تک ہے کوئی 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 جسٹیفیکیشن ہے اس بات کا کہ آپ بیٹھے بٹھائیں ایسے قانون بنا دیں جن کی کوئی لوجک ہی نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کہتے ہیں کہ سی اے اے یہ ناغرکتہ دینے کا قانون ہے لینے کا قانون نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب بیوکوفی بٹھ رہی تھی تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے آپ کو خوشیں ہوگی یہ جان کر کہ بیوکوفی جب بٹھ رہی تھی تو صرف نمبر ایک اور نمبر دو کے حصے میں آئے تھے تیسرے ان کے ساتھ ہی بھی تکتے دے گئے اسی لئے وہ کم بول لیں اور ہم تو وہاں سے ہزاروں میں دور وہاں کھڑے تھے جہاں سمجھداری بٹھ رہی تھی جہاں حمد بٹھ رہی تھی جہاں محبت بٹھ رہی تھی جہاں انصاف بٹھ رہا تھا جہاں پاؤزریف تھینکنگ بٹھ رہی تھی جہاں کانسٹکٹیو سوچ بٹھ رہی تھی ہم سب وہاں کھڑے تھے کشمیر سے کنیا کماری تک کے لوگ وہاں کھڑے تھے اور آپ خدا جہاں نہیں کس نے آپ کو وہاں پہنچایا تھا اب ہم آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے ہم نے کوشش کی آپ کی مدد کرنے کے سمجھانے کی مگر ہم آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے آپ نے آپ محتیاء کرنے کا خود فیصلہ کیا ہوا ہے مگر ایک لیٹر ضرور چھوڑ کے جائیے گا ایک خط ضرور چھوڑ کے جائیے گا کہ ہم آپ محتیاء کر رہے ہیں کس کا دوش کسی اور کو نہ دیا جائے ہمارے خراب دماغ کو دیا جائے ہمارے بگڑے ہوئے بدھی کو دیا جائے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے تم کو کس نے سمجھایا کس نے رائے دی آج تک اس کا نام نہیں معلوم جس نے نوٹ بندی کے قانون بنانے کی رائے دی تھی صاحب کھڑے ہوئے مایکرو فون آن کیا اور کہا آج رات بارہ بجے سے ہزار و پانسو کے نوٹ بند ان کے کیبینٹ کے فائنس منسٹر بھی ٹی وی پر خبر دیکھ کر ہکتہ بکتہ رہ گئے وہ سمجھنے لگے ہی کوئی کارٹون ہا رہا ہے یا خبر ہا رہی ہے یا پردان منتری واقعی یہ وہی ہیں یا کوئی کارٹون کسی نے بنایا ہے کیبینٹ منسٹر فائنس اس کو پتہ نہیں ہے کہ کرنسی کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا مزاق ہے ملک کو چلانا کرنسی کو بند کرنے کا فیصلہ مزاق ہوتا ہے اس کے لیے کتنے زبردست اسٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں کتنا زیادہ پہلے سے پریکوشن لینا پڑتا ہے کہ جو ہمارے ملک کی انفارمل ایکنومی ہے وہ بیٹھ نہ جائیں روز کمانے کھانے والے تب بھوکے نہ مر جائیں جن کی شادیاں تیہ ہوئی تھیں اگلے مہینے ان کا کیا ہوگا بہت سے مسائل ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں میں نے بھی ایکنومکس پڑھی ہے کبھی کبھی کرنسی کو کہ کچھ نوٹس کو بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن ملکوں نے نوٹ بندی کے قانون اپنے آئے لگائے انہوں نے کہیں دو سال کا سمیہ دیا کہیں تین سال کا سمیہ دیا بہت موقع دیا کہ آرام سے لوگ کرنسی بدلوالے اور کوئی دھکا نہیں لگے اسی طرح کے قانون نجانے کیسے کیسے قانون بنتے جا رہے ہیں آپ کہتے ہو کہ یہ ناغرکتہ اور شہریت یہ لینے کا قانون نہیں ہے یہ دینے کا قانون ہے اور دوسری طرف ساتھ میں ہم کو کرونالوجی بھی پڑھاتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ سی اے اے آئے گا اور اس کے بعد ان آر سی آئے گا اور پارلیمنٹ ہاؤس میں کہتے ہو بار بار کہتے ہو الیکشنی تقریروں میں کہتے ہو الیکٹرونک میڈیا کے انٹرویو میں کہتے ہو اور جب کہا جاتا ہے کہ ان آر سی جب آئے گا تو وہ تو ناغرکتہ لینے کا قانون ہے نا یہ آپ نے کیوں بنایا سی یہ پہلے آپ کے پلان میں نہیں تھا جب آسان میں آپ کے تجربے نے حیرت ایک مسئیبت میں کھڑا کر دیا آپ کو آپ نے جب ان آر سی وہاں پر لاغو کیا اور آپ کو یہ امید تھی کہ وہاں تو بیس لاکھ چالیس لاکھ اور آپ تو ایک کروڑ تک کہتے تھے چالیس لاکھ مسلمان ودیشی وہاں قرار پائیں گے آپ یہ کہتے تھے جب وہاں ان آر سی ہوا سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوا تو پتا چلا کہ صد سالے چار لاکھ مسلمان ہیں جو اپنی شہریت کو ثابت نہیں کر سکے اور باقی سالے چودہ لاکھ کون ہیں وہ جن کو آپ نے پورلکلی ہندو بنایا حالانکہ وہ بھی شنول کانس شنول ٹرائب اور او بی سی کے مظلوم اور غریب لوگ تھے تب آپ کے ہوش اڑ گئے اور پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم اس ان آر سی کو نہیں مانتے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ان آر سی ہماری نگرانی میں ہوا ہے یہ لاکھو ہوگا تو آپ نے دوسرا راستہ نکالا اور آپ نے کہا کہ جو لوگ ان آر سی کے ذریعے سے آسام میں ان کی شہریت چلی گئیں ان کو ہم سی اے کے ذریعے شہریت دے دیں گے اور اس کے بعد آپ نے دیش کو توڑنے کا دیش کو ویباجن کرنے کا دیش کا آپ نے ایک عجیب غریب راستہ نکالا آپ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب یہ اعلان کریں گے کہ سکھوں کو ہم ناگریت دیں گے ہم کرشنز کو ناگریت دیں گے ہم ناگرکتہ دیں گے ہم بدسٹوں کو دیں گے ہم جینیوں کو دیں گے ہم سب کو دیں گے پارسیوں کو دیں گے نہیں دیں گے تو مسلمانوں کو نہیں دیں گے جب آپ یہ آپ میں سوچا تھا جب ہم یہ کہیں گے تو اکیلے مسلمان ہو جائیں گے باقی کوئی ساتھ نہیں دے گا آپ ابھی تک اپنے دیش کو نہیں پہچانیں سلام بھیدئے سکھ قوم کو کہ وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا ہرگز نہیں آپ نے ہم کو انکلوٹ کر کے ایک ظلم کا ساتھ دینے والا بنایا ہے ہمارے بابا گروہ نانت نے ہمیں کبھی بھی ظالم کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں دی انہوں نے کہا مظلوم کسی بھی سماج کا ہو ہم کو مظلوموں کا ساتھ دینا ہے سلام بھیدئے سکھ قوم کو سلام بھیدئے کرسٹنز کو اس لیے کہ آپ نے کرسٹنز کو بھی انکلوٹ کیا آپ کو یہ امید تھی کہ کرسٹنز لوگ وہ ساتھ نہیں دیں گے ابھی میں پرسوں سرب دھرم سماغم کے بیٹھک میں آیا ہوں جو سمیدان سمیدان سرکچہ آندلن کی طرف سے بلائے گیا تھا اس میں پورے دیش کے پریشن فادرس آئے تھے کیسلک چرچ کے اور دوسرے چرچز کے اور ان لوگوں نے کہا ہم پورے دیش میں ہر جگہ اس پروٹسٹ میں آپ کے شانہ بشانہ کڑے ہیں کسی بھی طرح پریشن کمیونٹی اس لالش میں نہیں آئے گی کہ آپ نے ہم کو تو آپ نے ناغرکتہ دے دینے کا فیصلہ کیا اب مسلمان جانے اور وہ جانے جو ایفیکٹر ہوں گے بھارت میں یہ نہیں ہوا ہے جب آزادی کی لڑائی ہوئی تھی تو اشفاق اللہ خان بھی تھے اور بھگت سنگھ بھی تھے جب آزادی کی لڑائی ہوئی تھی تو رام پرشاد دسمل بھی تھے کون نہیں تھا ہر سماج کے لوگوں نے اپنی گردنیں پیش کی تھی آج ایک بار پھر اس دیش کو نئی آزادی کی لڑائی کی ضرورت ہے ایک بار پھر اشفاق اللہ اور بھگت سنگھ اور رام پرشاد دسمل سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے یہ اس دیش کی تاریخ ہے یہ اس دیش کا ماضی ہے یہ اس دیش کا مستقبل ہے آپ نے سو سال اگر اس دیش کے لوگوں کو ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو خوشخبری سن لی دے آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی ہمارے درمیان بھائی چارہ ہمارے درمیان محبتیں ہمارے درمیان سچائی کا ساتھ دینا ہماری گھٹی میں پڑا ہے کیا کرششن بھائی اس بات کو بھول جائیں گے کہ جیزس کرائیس حضرت عیسی علیہ السلام وہ دنیا میں مظلوموں کا مسیحہ تھے وہ غریبوں کا مسیحہ تھے وہ یتیموں اور بیواؤں کا مسیحہ تھے وہ بیماروں معذوروں اور اپاہجوں کے مددگار تھے وہ ان کے دل کے اندر مظلوموں کی محبت کا تھاٹے ماتا ہوا سمندر تھا اور قرآن نے گواہی دی ہے کہ عیسی علیہ السلام کی محبت قیامت تک ان کی ماننے والوں کی دل میں بٹھا دی ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ احران ہے اس بات کا اور آپ نے آپ کی جو قدم اٹھایا ہے جو پہل کی ہے وہ میں میرے باقی الفاظ نہیں ہے بہنوں اور بیٹیوں کہ میں آپ کو مبارک بات پیش کروں میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں کتنے مسائل ہوتے ہوں گے کتنے مسائل ہوتے ہوں گے جب آپ گھنٹوں گھنٹوں کے لیے بعض وقت چوبیس گھنٹے کے لیے گھر سے دور رہتی ہے گھر کے وہ تمام لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کی رکھوالی کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے شوہر آپ کے پیرنٹس آپ کے بچے اور بچیاں آپ کی بہویں اور وہ تمام لوگ جو آپ کو انکرش کرتے ہیں ممی جائیے باجی اور آپا جائیے خالہ اور پپی جائیے ہم سب گھر میں دیکھ لیں گے یہ لوگ معمولی قربانیاں نہیں دے رہے ہیں اور اس کا معمولی انعام بھی آپ کو نہیں ملنے والا ہے آپ کو ایک انعام دنیا میں ملے گا اور اس سے بڑھ کر انعام آخرت میں ملے گا ذہن میں رکھئے میں آپ سے یہ امیت کرتا ہوں آپ اپنی نیت آخرت کی رکھنا میری بہنوں اور بیٹیوں آخرت کی رکھنا اور کیا آپ بھلا ہو کیا آپ لوگ یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور بیٹھ کر آپ بات بھی سنتی رہو اور آپ کے ہاتھ میں تصدیق دانے بھی گردش کرتے رہیں اور اس میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوتا رہے درود السلام بھی پڑھا جاتا رہے چپکے چپکے اپنے رب سے دعائیں بھی مانتی رہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو ناچ گانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو میوزک کی اور تماشوں کی کہ ماف کرنا مجھے اس کی ضرورت ان قوموں کو ہوتی ہے جن کے پاس اللہ کے ذکر کی میوزک نہیں ہوتی جن کے پاس اللہ کی یاد کی موسیقی نہیں ہوتی جن کے پاس سبحان اللہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا انہیں ناشنے گانے کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایمان والا بندہ اور بندی جس وقت آنکھیں جھکا کر اپنے مالک کو یاد کرتا ہے آپ جب اپنے پاک آنچل پھیلا کر اس مالک سے دعا مانتی ہیں تو آپ کے بلکو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا میں کسی گانے کے سننے سے نہ آج تک ملا ہے نہ ملے گا میں یہ بھی امید کرتا ہوں شاہن باگ کے تمام اورگنائزر سے مبارک بات دیتے ہوئے ان تمام نوجوانوں کو پروڈکشن جو کر رہے ہیں اورگنائز جس طرح کر رہے ہیں جس طرح نئے نئے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں ان کو مبارک بات دیتے ہوئے میں اس بات کی بھی ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان تمام پروگراموں کو با مقصد رہیے یہ میرا اشارہ سمجھنا میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا اور میں نصیحتیں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں آپ کی دعا کی بھیگ مانگنے آیا ہوں آپ دعا کریں ہم جیسوں کے لیے آپ اس وقت میدان میں ہیں آپ لیکن یاد رکھنا میرے اشارے کو سمجھنا ہمیں کسی ایسی کام سے بچنا چاہیے جس سے اللہ کی مدد ہماری طرف سے رک جائے ایسے کام سے رکنا چاہیے ایسے کاموں کو کرنا چاہیے جن سے اللہ کی مدد آئے دوسری بات یہ کہ ہر قیمت پر آپس کے اتحاد کو بائم رکھنا میں اچھی طرح جانتا میری زندگی میرے تین پشتے میرے خاندان کی دیش کی خدمت میں گزری ہیں خلافہ تحریک سے لے کر آج تک ہمارا پورے خاندان کی ہسٹری انقلابی ہسٹری رہی ہے میں اس کے حوالے سے آپ سے یہ کہنے کی اجازت مانتا ہوں کہ کسی بھی قیمت پر آپس میں اختلاف نہ ہونے دینا کیونکہ جب شیطان یہ حربہ ہوتا ہے جب وہ گھبرا جاتا ہے کہ اگر یہ تحریک چل گئی اور ابھی لمبی مدد تک اس کا چلنا ضروری ہے یاد رکھیں یہ تھی لمبی لڑائی ہے